اور مریجی اس کو یہ بڑے ساتر طریقے سے اس نے ہندو نہیں کا سکھ نہیں کا ان کو اس نے ان سب کو پاکستانی کا کہ پاکستانی یہاں پہ لائے جا رہا ہے یہ تو اس کے حساب سے سیتالیس میں جو آئے تھے وہ بھی پاکستانی تھے وہ ہندو سکھ نہیں تھے یہ دھور تعدمی اور یہ کتنا کمینے قسم کی راجبیت کر رہا ہے اس کا ایک ادارہ درست سمجھے لیں کہ آج سے چار سال پہلے باقاعدے اکباروں میں چھپا سرکاری ریپورٹیں آئی جو دلی میں روہ گیاں گز گئے تھے روہ گیاں مسلمان روہ گیاں نہیں روہ گیاں مسلمان جو برما سے آئے تھے اور گھوست طور پر انتر راستی پہچان ان کی ہتھیارے لٹیرے بلاتکاری ڈکیت ایک طرح سے ان کا ایک جرائم پیسہ کوب ان روہ گیاں مسلمانوں کو یہ اتر پدیس سرکار کے سچائی ویواد کی جمین پہ اس کا منطری امانت اللہ امانت اللہ منطری بھی رہا ہے بدایق بھی رہا ہے اور ابھی وہ وقت پورٹ کے ساتھ ابھی یہ درچ ہے وہ امانت اللہ کھان ان روہ گیاں بلاتکاریوں روہ گیاں ہتھیاروں روہ گیاں گنڈوں جو مسلمان تھے ان کو وہ اتر پدیس سرکار کی جمین پر بسا کر ان کو راسن بانٹ رہا تھا اور اس کیجری وال نے باقاعدہ اپنے انکاریوں سے چتھی لکھا کر دلی کے اندر ان روہ گیاں ہتھیاروں گنڈے مسلمانوں کو فلیٹ الارٹ کروائے تھے اس پر باقاعدہ حردیف سنگھ پوری نے گورو باٹیاں نے اور روی شنکر مسار نے اسی سمجھ اس کو بے نقاب کیا تھا تو جرس سوچئے کہ اگر مسلمان ہے اور وہ اگر ہتھیارہ بھی ہے گنڈا بھی ہے بلاتکاری بھی ہے اور انتر راشتی افرادی ہے یعنی ان روہ گیاں کو بنگلہ دیس اپنے ہونے پناہ دے رہا منی جی پاکستان اپنے ہونے پناہ نہیں دے رہا ان کو ان کو دنیا کا کوئی دیس روہ گیاں سنتے ہی وہ ان کو بھگا دیتا ہے اپنے بادر سے کیونکہ وہ جانتا کہ ہتھیارے ہیں گنڈے ہیں بلاتکاری ہیں لٹیرے ہیں ڈکیت ہیں ان ہتھیارے لٹیرے ڈکیت بلاتکاری مسلمانوں کو یہ سرکاری جمین پر بسا رہا تھا اس کا منطری اس کا بدائق امانت اللہ کان ان کو راست باٹ رہا تھا فریقہ اور یہ اپنی سرکار کے عدکاریوں سے چٹھی لکھوا رہا تھا سہری بکاس منطرہ لے کو کہ ان رونگیاؤں کو پلیٹ پردان منطری آواز یوجرہ کے تحت دے دیا جائے تو جرہ یہ سوچئے کہ یہ آدمی کتنا خطرناک اور دھر پاکستانی ایجنٹ پاکستان کے اوپر بھی اگر آپ کو جل چیز جا سکتے ہیں تو یہ پاکستانی ایجنٹ اپنے یہاں پہ مسلمان گنڈو بلاتکاریوں کو یہ یہاں بسا رہا تھا یہ کیا بات کرنا چاہتا ہے اس کا ایک اس کا ایک جو میں ہے اس کی مسلم پرستی اور ہندو درو اس کا بتا رہا ہوں اس نے منی جی اپنے ڈلی علف سنکھیک آئیوک کا ادھیکس بنایا تھا جفرال اسلام جس نے وہ نوپو شرما والے معاملے جس میں پورا دیش کرونا سے کاپ رہا تھا کرونا کے کہر سے ڈوبا بچنے کی کوشش کر رہا تھا اپریل دوہزار بیس اٹھائی سے اٹھائی سے انتیس اپنے دوہزار بھی اس کے علف سنکھیک آئیوک کا جو ادھیک تھا جس کو اس کیجری نے علف سنکھیک آئیوک کا ادھیک بنا کے منتری کے درجہ دیا تھا جفرال اسلام اس نے پورے ہندوستان کے ہندووں کو ڈھمکایا تھا ڈرائیا تھا اس نے کہا تھا کہ ہم اگر عرب دیشوں سے شکایت کر دیں گے تو یہاں پہ سیلاب آ جائے گا یہ 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 ان کے اتنے دیماغ کراب ہیں کہ اس جفرال اسلام نے پورے ہندوستان کے ہندووں کو ڈرائیا تھا ابھی پڑھ کے سناتا ہوں منی جی اس نے کیا لکھا تھا اور کیجری نے اس کو منتری کے درجہ دیکھے اب سنکھیک آئیوک کا ادھیک بنایا اور اس کے علاوہ اس کو ہٹایا نہیں اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی اس نے بعد میں اس دھورت نے اس مسلم مسلمان گنڈے نے معافی مانگی لیکن کیجری نے اس کو تب تک نہیں اٹھایا جب تک اس کا کارکال پورا نہیں ہو گیا تو یہ اس قدر مسلم پرستی بھی لگا ہوا ہے اور اس کو برداست نہیں ہو رہا یہ چاہی رہا ہے کہ ہندووں کی ماں بہنیں اجت اگر لوٹی جا رہی پاکستان میں سکھوں کے لوٹا جا رہا ہے ان کی منی جی روز میں نے کہہ سے خبر آتی ہے اگر آپ پاکستان کے سروے کریے کہ وہ سکھوں کی اور ہندووں کی بیٹی جب چاہے تب اٹھا لیتے ہیں اور مسائکڑوں کی تعداد میں ہر سال یہ سکھا ہوتی ہے اور ایک عیسائیوں کی ویب سائٹ ہے جو عیسائیوں کے ہونے والے اتیچار کو اجاگر کرتے ہیں اس کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو آپ کی روح کام جائے گی کہ عیسائیوں کے ساتھ پاکستان میں ہو کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو وہاں لوٹنے دو مسلمان گنڈے اگر ان کی اجت لوٹ رہے ہیں تو لوٹنے دو ان کو یہاں پر سر مد دو یہ ہے اس کا راکشسی چہرہ یہ کہہ راکشسی راجنیت پاکستان پرستی کی اور مسلمان پرستی کی یہ وہی آدمی ہے جو بارٹلا ہاؤس کے لیے سہید انسپیکٹر مومن شرما کو اپرادی صدق کرتا تھا اور کہتا تھا بارٹلا ہاؤس کے آتکوادی وہ نردوس ہے تو آج اس کا پھر ایک بہت خطردان اور راکشسی راجنیت کا اس کا چہرہ سامنے آیا کہ کس قدر اس کو موقع مل جائے گا تو یہ پورے دیش کو اورن یہ کتر ہے اسلام میں کنورٹ کر دے گا یہ اس نے آج ثابت کر دیا ہے کہ اس کو ہندووں ہندووں کو سنر دینا اس کو راست نہیں آرہا یہ کس کو خوش کر رہا ہے اپنے کون سے مسلمان آقاوں کو خوش کر رہا ہے پاکستان میں بیٹا حافظ سعید کو خوش کر رہا ہے یا آمیر کیا اس کا نام ہے اسی منیر کو خوش کر رہا ہے جو پاکستان کی سینہ کا چیف ہے بسرتے یہ اپنے اسلامی آقاوں کو جو اس کو اسلامی ووٹ بھائیں تھوک میں دلاتے ہیں اس کے لیے ہندووں اور سکھوں میں تو اس کو تو منی جی میں کیا کہوں سکھوں کو کی پاکستان پنجاب کے ہر سکھ کے پاس اس کا یہ جہریلا بیان جانا چاہیے کہ اس کے مند میں جو پاکستان سے آئے ہوئے سکھوں اور ہندووں کے پردی کس قدر جہر بھرا ہوا ہے یہ ان کو اسی حال میں دیکھنا چاہتا جس حال میں وہ اپنی جان بچا کے آئے تھے ملکوٹ سر ہرش کمارکہ نے کہ جنیوال نیکس لیول کا ہے دھورت ہے پنجاب میں ہند کو ہندیٹ پرسنٹ برباد کر چکا ہے لوگوں کو اس پری بجلی چاہیے یہ ہم لوگ آپ نے تو بوجھے یاد ہے کہ پنجاب نے کہا تھا جس دن سرکار بنی کی پنجاب خون کی آنسو اب روئے گا یہ ویورز کو سب کو یاد ہوگا سر یہ کمال کی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ اس کے پاس تو تشتی کرن کا بوٹ بینک بھی نہیں ہے نہ پنجاب میں نہ ڈلی میں جس لیول کی دھورتتا اور نیچتا پر یہ اترا اس لیول پہ تو کانگریس بھی نہیں گئی اس لیول پہ تو ممتاب انرجی بھی نہیں گئی اکھلیش یادب بھی نہیں گئے لالو یادب بھی نہیں گئے سی اے کو لے کر ایسا جہر تو کانگریس کا کسی نیتا نے نہیں اگلا ممتاب انرجی نے بڑا بیلنس بیان دیا ہے اس پہ وہ بھی اکھلیش یادب کا بھی اتنا گھٹیا اتنا مطلب جس کے پاس مسلم تشتی کرن کا بوٹ بینک ہے اس نے ایسا نہیں کہا اس کے پاس تو بوٹ بینک بھی نہیں ہے پنجاب میں نہ اسے تو مجبوری میں لانچاری میں لوگ ڈلی میں دے لیتے ہیں ورنہ وہ بوٹ بینک تو کانگریس کا ہے وہ تو جس کے پاس بوٹ بینک نہیں ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل ساجس کے تحت دیش کو بدنام کرنے کے لیے بوٹ بینک کے لیے اس نے نہیں کیا ہے بہت بڑی ساجس گہری ساجس دیش کے خلاف مجھے لگ رہی اس میں کیسے تو تشتی کرن کا بوٹ ملتا نہیں ہے اسے کون تشتی کرن کا بوٹ دیتا ہے نہ پنجاب میں نہ ڈلی میں نہ کسی اور راج میں منی جی آپ نے اپنی بات کا جواب خود دے لیا دیکھیں بہمتہ منر جی وہ ووٹ بینک کے لالچ میں اس نے ساری حدیں پار کر دی ہے تو اس کا اس کا پورا کارل اس کا وہ ووٹ بینک ہے کہ مجھے مل جائے چاہے پھر کچھ بھی ناس ہو وہ مگر وہ اس کی سیما یہی تک ہے یہی حالت کانگریز کے لئے یہ آدمی ووٹ بینک کا لالچ اس کو نہیں ہے یہ انٹرنیسٹل دشمنوں کا جو بھارت کے انٹرنیسٹل دشمن ہے خاص کر جو اسلامی دشمن ہے ان کا یہ مورا ہے یہ یہ ان کی کٹ پتلی ہے یہ کھالیستان والے معاملے میں پوری طرح سے اجاگر ہو چکا ہے آج بھی یہ کھالیستان سمرتک کھالیستان آتک وادی کے ساتھ ڈینر کرنے والا کھالیستانی جھنڈا لے کر اس کے ساتھ خوٹو کی چوانے والا ایک دھورت اس کو یہ پنجاب ویدان سبا کا ادھرچ آج بھی بنائے ہوئے ہیں تو یہ بے سرمی سے نہیں بنائے ہوئے اس کو اس کو آدھے سے اس کے آقاؤں کا یہ کھالیستانی آتک وادی کے ساتھی کو تم پنجاب ویدان سبا کا ادھرچ بناوگے ویسے ہی میں نے کہا رہا کہ آج اس نے جو بیان دیا ہے ہندوستان میں آگ لگانے والا وہ اس کو پاکستان کے آقاؤں سے آدھے سے بلا ہے کہ تم اس طرح ہے کہ بھا صاحب بولو ممتہ کے ساتھ اگر کسی دل کے ساتھ یہ اکلیس کے ساتھ یہ سمسیاں نہیں ہیں یہ تو گلاہ میں ان کا یہ ان سے کسے مکر جائے گا اس کی سیکڑوں سیٹی ہیں سیکڑوں چٹی ہیں سیکڑوں وارتہ لاپ ٹیپ ہوگا تو یہ تو ان کے عساروں پر ناچے گا ہی کٹ پکلی کی طرح ہے اور یہ ناچ رہا ہے جہر جہریلہ ناچ رہا ہے اور کس طرح سے اس نے آج جو کچھ کہا ہے مانی جی وہ واسطہ میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے خلاف ایف آئی آروں کے اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے یہ پولے دیش میں دنگا کرا رہا ہے بلکل کسی دیش پرثم ہے اور اس دیش کے خلاف ساجی سے تو اس پہ گہ رہا کیونکہ بوٹ بینک کے لیے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے اس نے بوٹ بینک کے لیے کچھ کہا ہے ہو سکتا ہے ٹانگریس کے ایجنڈے پر اس نے کچھ کہا ہے اس کو معلوم ہے کہ ان کو جھوٹے بھی کھاؤ گے اور تم اس کو ووٹ بھی دوگے تو یہ تو وہ جانتا تو وہ ٹھوٹ بینک نے اس کو معلوم ہے وہ بہت ساتھی راتی اس کو بہت اچھے معلوم ہے کہ ان کو جوٹوں سے بھی ماروں گا تو ابھی یہ مجھے ووٹ دے گئے یہ جائے کہ کہاں مجھ کو ووٹ دیئے بغیر یہ اچھے جانتا ہے یہ بڑی ساجیس کے تحت یہ کر رہا ہے بلکل یہ بہت گمبیر ساجیس ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کچھ مجھے موسیقی